پی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں خوش آمدید ہمارے لنڈن سٹوڈیو سے میں ہوں خالد کر آمد پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میاں ساقب نصار کی عہدے سے رخصتی کے بعد انہیں تاریخ اور عوام کن الفاظ میں یاد رکھیں گے بہت سارے تو کہتے تھے جی ہم نے تو منتے مانی ہوئی ہیں کہ یہ چلے جائیں انہوں نے ہمیں اتنا ستایا دوسری طرف کئی سارے لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے تو اتنا فائدہ پہنچایا ہے قوم کو کہ کاش ان کی طرح ہی کوئی اور آ جائے یورپی ممالک کی کوششوں سے پناہ گزینوں کی آمد میں کمی تو ہوئی ہے لیکن انسانی سمگلر اب زیادہ خطرناک راستوں کا استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو لے چلیں گے دنیا کے سب سے بڑے کمیلے میں جس میں بارہ کروڑ عقیدت مند شرکت کریں گے پاکستان کے چیف جسٹس میہ ساگب نصار کی مدت ملازمت کا آج آخری دن ہے ان کے احزاز میں آج سپریم کورٹ کے کورٹ روم نمبر ون میں فل کورٹ ریفرنس کا انقاد ہوا آج آخری روز جہاں انہوں نے پانچ ہزار سے زیادہ فیس لینے والے نجی سکولوں کی فیس میں بیس فیصد کمی کا حکم دیا تو وہیں جالی اکاؤنٹ سے مبینہ طور پر عربوں روپے بیرون ملک منتقل کیے جانے کے مقدمے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پروپٹی ٹائکون ملک ریاض اور دیگر اہم کاروباری شخصیات کے خلاف مزید تحقیقات کا حکم بھی چاری کیا اسلام آباد سے شہزاد ملک کی ریپورٹ میں کتنا کامیاب ہوا ہوں کہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں پاکستان زندگی جسٹس میاں ساکی بنیسار ملک کے پچیس میں چیف جسٹس کی حسیت سے اپنی ایننگز کھیلنے کے بعد آج ان کا آخری دن رہا بیس ماہ سے زیادہ عرصے تک بطور چیف جسٹس ان کے دور میں جوڈیشل ایکٹیوزم دیکھنے کو ملا جہاں ایک طرف جسٹس میاں ساکی بنیسار کے بعض عدالتی فیصلوں کو قانونی اور سیاسی طور پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تو وہاں ان کی طرف سے لیے گئے چند از خود نوٹسس کو بھی سراہا گیا ان میں ملک کو درپیش پانے کی قلت اور آبادی میں اضافے جیسے مسائل بھی شامل ہیں تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ چیف جسٹس میاں ساکی بنیسار نے بعض وقت عدالتی کاروائی کے دوران ایسے ریمارکس بھی پاس کیے اور ایسے اقدامات بھی اٹھائے جو کہ کسی طور پر بھی قانون اور آئین سے مطابقت نہیں رکھتے تھے جس انداز میں انہوں نے یہ ایکٹیوزم اپنا اس کو ایڈاپٹ کیا اس کو ایمپلیمنٹ کیا اس میں میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ایک قسم کا پاور پلے کا مظاہرہ کیا ہے اور اس پاور پلے میں وہ فری سٹائل کھیلے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایک تاثر یہ پیدا ہوا کہ ہی اس سم ٹائمز ان سم ویر ہی اس سٹیپنگ آؤٹ 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 آف ہی اس جورسٹکشن جسٹس میاں ساکی بنیسار کے دور میں ایک طرف عدالتی نظام میں خامیوں کا ذکر نمائی رہا تو وہیں دوسری جانب ان کے دور میں ایسے مقدمات پر بھی فیصلے کیے گئے جو کہ کئی برسوں سے سپریم کورٹ میں زیر التوا تھے ان میں سے سب سے اہم مقدمہ توہین مذہب کے مقدمے میں متاحت عدالتوں سے موت کی سزا پانے والی مسیحی خاتون آسیا بی بی کی رہائی کا تھا میاں ساکی بنیسار نے چیف جسس آف پاکستان کی حصیت سے جس طرح سپریم کورٹ کے عمور چلائے اس سے قانونی ماہرین کے مطابق عدالت عزمہ کی چند ججز میں اختلاف بھی نظر آیا اور یہ اختلاف ان کی ریٹائرمنٹ تک برقرار رہا میاں ساکی بنیسار کے دور کے حوالے سے قانونی ماہرین کی رائے منقسم ہے جہاں بعض ان کے جیڈیشل ایکٹیوزم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو کچھ کے نزدیک اس معاملے کو اب رک جانا چاہیے میاں ساکی بنیسار کا جو پیریڈ ہے یہ ایک ایسا پیریڈ تھا جہاں پہ کہ ایک پرسنیلٹی کلٹ بنا دی گئی تھی اور انسٹیچوشن سے زیادہ پرسنیلٹی کلٹ کو امپورٹنس دی جاری تھی اور وہ پرسنیلٹی کلٹ جو تھی وہ چیف جسس صاحب کی پرسنیلٹی کے اردگرد گھوم رہی تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چیز نہیں ہوئی اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے چیف جسٹس صاحب یہ تمام چیزیں جو جسٹس ساکی بنیسار نے شروع کی تھی اور جس سے کہ ڈیو پروسس کا بڑا نقصان ہوئے وہ اس میں تبدیلی لائیں گے مبسرین کے مطابق عدالتی اصلاحات نا گزیر ہیں اور مستقبل میں آنے والے چیف جسٹس صاحبان کی اولین ترجیح زیر التوا مقدمات کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا ہونی چاہیے مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر جہاں ایک طرف سائلین میں مایوسی پیدا کرتی ہے تو وہیں مجودہ عدالتی نظام پر سوالیہ نشان بھی لگتا ہے شہزاد ملک بی بی سی نیوز اسلام آباد چیف جسٹس صاحب نسار کے دور کے بارے میں مختلف حلقوں کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے جہاں کہیں تو ان کی سرگرمیوں کو متنازع کہا گیا تو کہیں ان کے جوڈیشل ایکٹیوزم پر تنقید کی گئی بعض حلقوں میں انہیں کافی پذیرائی بھی حاصل رہی ان کے دور پر اٹھنے والے کچھ سوالات ماہرین قانون کے سامنے رکھے گئے ہر چیف جسٹس کی اپنی پرسنیلٹی ہوتی ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ایک نیا چیف جسٹس آئے وہ جو وہی چیزیں فالو کرے جو کہ پہلے والے چیف جسٹس کر رہا تھا جب یہ میاں ساکر مسار صاحب آئے تو شروع میں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا ایسی بات کی تھی لیکن بعد میں میرے خیال میں جب انہوں نے سیچویشن دیکھی ملک میں جو کہ کوئی کسی کسی بھی گورنمنٹ ملک میں نہیں تھی اور کوئی صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا کوئی انسٹویشن صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا تو اس صورت میں انہوں نے اس خلا کو پر کرنے کے لیے وہ داخل ہوئے لیکن میرے خیال میں جب داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کو نوٹس میں آئی جو کہ جب انہوں نے کوشش کی کسی اس خلا کو پر کرنے کی اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کے متعلق کچھ کریں لیکن یہ نہیں ضروری کہ جو آئندہ چیف جسٹس آئیں گے وہ بھی اسی کو فالو کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ کریں لیکن چانسز اس کے ہیں کہ شاید وہ نہ کریں چونکہ ان کی پرسنالیٹی شاید تھوڑی سے مختلف ہے یہ ایک بات درست ہے کہ جس طرح انداز میں عدلیہ کو میڈیا پہ ایک قسم کی ہچکچاہت ہوتی ہے اور نہیں آتے کہتے ہیں تو وہ ان کا انداز ایسا نہیں تھا یہ ہر بات کو برملا میڈیا کے اوپر کہتے تھے اور پھر انہوں نے ڈیم فنڈ چلائی اور پھر اب یہ خاندانی منصوبہ بندی کا پروجیکٹ ہے کیا تو اس کے اوپر تو بے شمار انہوں نے گفتگو بھی کی اور وہ کیے اپنے ادھر ادھر دورے بھی کیے اور پھر دوروں میں انہوں نے ان چیزوں کو ٹچ کیا جو انتظامیہ کا کام بھی تھا اور اس میں بھی کافی حد تک مداخلت کی تو یہ مسائل تھوڑے سے ایسے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ جو ٹرڈیشنل ہمارا جوڈیشری کا رول ہوتا ہے اور جیجز کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے اس سے کچھ متصادم تھا میں تو اس سے اگری نہیں کرتا چونکہ جتنے کیسز میں نے دیکھے ہیں اور میں بھی ایک دو کیسز میں انوالف تھا انہوں نے کوئی انٹیفیرنس نہیں کی انہوں نے ایسی چیزوں کی نوٹس دی جس کے متعلق کے ایڈمسٹریشن کچھ نہیں کر رہا تھا اور پارلیمنٹ کچھ نہیں کر رہی تھی اور باقی ادارے کچھ نہیں کر رہے تھے تو اس سیچویشن میں میرے خیال میں چیف جسٹس کے ہونے کے ناتے سے انہوں نے سمجھا کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں انٹیفیر کریں اور انصاف کو فراہم کریں اور کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہوا جس میں انہوں نے کوئی ایسی چیز کی ہو جس کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں انصاف کے تقاضے نہیں پورے ہوئے اس میں دو تین پہلو ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ جب یہ چیف جسٹس بنے اس کے بعد ہی کیرٹیکر کیبنٹس کا زمانہ آ گیا اور انتظامیہ ایک قسم کی جو تھی وہ ہو گئی فروزن ہو گئی یا سمجھے کیونکہ وہ تو ڈے ٹو ڈے افیرز کرتے ہیں اور کوئی خاص کسی چیز میں مداخلت کرتے ہی نہیں کیونکہ وہ تو مداخلت کاری نہیں رہے تھے انتظامیہ والے خود تو انہوں نے یہ بھی بیڑا سبھال لیا کہ یہ بھی میں اپنا لوں اور بہت سے انہوں نے کام ایسے کی ہیں جو واقعی عدلیہ کے دارہ اختیار میں عام طور پر نہیں آتے یہ عموماً عدلیہ ان میں مداخلت کرتی نہیں ہے مصار صاحب نے جس طرح سے اپنی پاورز کو استعمال کیا انصاف دلانے کے لیے جو ان کے نظر میں انصاف تھا تو اس سے یہ یقیناً جہاں تک کہ کامن آدمی ہے اس کے دل میں تو کافی حد تک کافی ان کے لیے عزت بڑھی ان کے لیے اور ایسے ایسے انہوں نے فیس نے کیے جس سے کہ عام طور سے لوگوں کو کافی فائدہ ہوا اور اس وجہ سے میرے خیال میں وہ اچھے ناموں سے یاد کریں گے لوگوں کو بہت سارے تو کہتے تھے جی ہم نے تو منتے مانی ہوئے ہیں کہ یہ چلے جائیں انہوں نے ہمیں اتنا ستایا دوسری طرف کئی سارے لوگ کہتے تھے کہ جی انہوں نے تو اتنا فائدہ پہنچایا ہے قوم کو کہ کاش ان کی طرح ہی کوئی اور آ جائے اور پھر یہ اور بھی بہت سی چیزیں قبضہ گروپوں کو اٹھایا لوگوں کے گھر چلے گئے ان کو گھروں کو ڈھا دیا اب کئی لوگوں نے تو گھر خریدے ہوئے تھے قبضہ گروپ والوں سے انہیں تو کوئی پتا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا اور پھر ان کی دادرسی کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا تو کچھ مسائل پیدا ہوئے کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا لیکن اس کا جو ایک مجموعی نتیجہ ہے یا کس انداز میں ان کے بارے میں تاریخ میں بات ہوگی یہ تو تب پتا لگے گا جس وقت ہمیں اس کو تھوڑے سے فاصلے سے دیکھیں گے اور اب ایک مختصر نظر دیگر عالمی خبروں پر روس کے سطر ولادمیر پوٹن حکومت کے اعلیٰ اہدداروں کی قیادت کرتے ہوئے آج سربیا کے دورے کا آغاز کر رہے ہیں سربیا کے دارالحکومت بلغراد میں آنے سے پہلے انہوں نے مغربی ممالک پر بلقان کے خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کا الزام آیت کیا سطر پوٹن کی آمد کے موقع پر بلغراد میں سخت حفاظتی اقتامات کیے گئے ہیں اور وہ مک دیاروں کی حفاظت میں ائرپورٹ پر اترے شمالی کوریا کے ایک مذاکراتکار صدر کم جونگ ان کی امریکی صدر ڈاللڈ ٹرم سے دوسری ملاقات کے انتظامات کو تیہ کرنے کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے ہیں کم یونگ چول امریکہ روانہ ہونے سے پہلے چین گئے جنبی کوریا کے میڈیا کے مطابق کم یونگ چول اپنے صدر کا ایک اہم خط لے کر امریکہ جا رہے ہیں امریکی میڈیا کے مطابق ملک میں چین کی ایک کمپنی ہواوے کے خلاف اپنی شریک امریکی کمپنی کے دجارتی راست چرانے کے الزام کی تحقیقات کی جا رہی ہیں صدر ٹرمپ ٹیکنالوجی چرانے کے واقعات میں ملوث کمپنیوں کے خلاف چین سے کاروائی کے مطالبے کرتے رہے ہیں امریکہ کے محکمہ انصاف اور ہواوے نے اس خبر پر دفسرہ کرنے سے گریز کیا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا یورپی ممالک کی ایک ارب ڈالر کی سکیم سے پناہ گزینوں کی آمد میں کمی لیکن انسانی سمگلرز نے نئے پرخط راستے ڈھون لیے ہیں اور انڈیا میں کرونوں عقیدت مند رکھ کر رہے ہیں کم میلے کا جسے دنیا میں سب سے بڑا اجتماع قرار دیا جاتا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں خالد کرامد یورپی ممالک لیبیا سے میڈیٹرینین سی یعنی بہرہ روم سے کشتیوں کے ذریعے یورپ آنے والے پناہ گزینوں کی تعداد میں کمی لانے میں کامیاب ہوئے ہیں اس کامیابی کی ایک بڑی وجہ یورپی یونین کی ایک ارب ڈالر کی وہ سکیم ہے جس سے نائجن میں انسانی سمگلروں کو ٹارگٹ کیا گیا لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کریک ٹاؤن سے بچنے کے لیے انسانی سمگلر اب پناہ گزینوں کے ساتھ دوسرے راستوں پر سفر کر رہے ہیں جو زیادہ خطرناک ہیں مائک ٹاپسن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سلیم خاضی خدشہ ہے کہ سہارا کا ریگستان اب آداد و شمار سے کہیں زیادہ پناہ گزینوں کی جانے لے رہا ہے کیونکہ انسانی سمگلرز پولیس سے بچنے کے لیے زیادہ طویل اور خطرناک راستوں کا انتخاب کر رہے ہیں اگر انہیں پکڑے جانے کا خدشہ ہو تو وہ پناہ گزینوں کو راستے میں ہی چھوڑ دیتے ہیں یون ایج سی آر کا کہنا ہے کہ بہرہ روم کے مقابلے میں اس ریگستان کے راستے سفر کرنے والوں کی ہلاکتوں کی تعداد دو گناہ ہے ہم ایک ایسے شخص سے ملے جس نے یہ تسلیم کیا کہ وہ پناہ گزینوں کو دوبارہ لیبیا سمگل کر رہا ہے ان کے بقول ہزاروں سمگلرز سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ سمگلنگ ترک کر دیں تو انہیں یورپی یونین سے پیسے ملیں گے لیکن ابراہیم کے بقول انہیں کچھ نہیں ملا اس لیے ان کے پاس کوئی چارہ نہیں سازہ سی بات ہے مجھے اپنے خاندان کو پالنا ہے وہ مجھے پیسے دیں تو میں یہ کام نہ کروں آپ کو کتنے پیسے چاہیے اگر آج مجھے بیس ہزار دولار دے دیں تو میں رک جاؤں گا لیکن شاید ابراہیم یہ نہیں سمجھ کہ دی جانے والی رکم کی ایک حد مقرر ہے جو تین ہزار ڈالر سے کم ہے اور ایسے دعوے بھی ہیں کہ یہ رکم بھی تقریباً چھ ہزار سمگلروں کی ایک بہت چھوٹی تعداد کو ملی ہے اور ابراہیم کی طرح بہت سے سمگلر اس پرکشش تجارت کی طرف لوٹ رہے ہیں یورپی یونین کی ترجمان کا کہنا ہے کہ یورپ آنے والے پناگزینوں کی تعداد کو کم کرنے کے لیے خرچ کیے جانے والے ڈالر کے نتائج سامنے آنے میں ابھی وقت لگے گا اور اس میں سمگلروں کو کوئی اور لالچ بھی دینا پڑے گا یہ لوگ صحت کی سہولتیں حاصل کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تعلیم کی سہولت لے سکتے ہیں اور یہی ان کی دیر پر ترقی کا راز ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے سابق انسانی سمگلر جو ایک دن میں ہزاروں ڈالر کما سکتے ہیں کیا وہ ان اقدامات کے کامیاب ہونے کا انتظار کریں گے خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب پنہا کے خواہشمند جورپ پہنچنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار کھڑے ہیں یہ تھی مائک ٹومسن کی رپورٹ اور چلیں یہاں دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر کون سی خبروں میں دلچسپی لی جا رہی ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وزرداری کی پارلمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان پر تنقید پاکستانی فوجی واتس ایپ گروپ کیوں چھوڑ رہے ہیں اور سمارٹ فون کی مدد سے تسمیں باندھی ہے ان موضوعات میں خاصی دلچسپی ہے انڈیا کے شمالی شہر پریاغ راج میں دنیا کا سب سے بڑا ملہ شروع ہو چکا ہے کچھ عرصے پہلے تک الہباد کے لائے جانے والے اس شہر میں دو دریاؤں کے سنگرم پر دو دنوں میں دو کروڑ سے زیادہ لوگوں نے مقدس خصل کیا ہر چی سال بعد منقد ہونے والا کم میلے کے لیے وسی پیمانے پر انتظامات کیے گئے ہیں انچاس دن کے اس میلے میں بارہ کروڑ عقیدت مندوں کی شرکت متوقع ہے ڈلی سے شکیل اختر کی ریپورٹ الہباد میں دریاؤں گنگا اور جمعہ کے سنگم پر روایتی طور پر کم کے مقدس غصل کا آغاز ناغہ سادووں نے کیا الگ الگ کھاڑوں کے سادو اپنے اپنے انداز میں سنگم میں مقدس غصل کے لیے آئے اندو روایت کے مطابق سنگم میں غصل سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں بس یہاں ڈپکی لگانے سے ساری پریشانیاں شارع ریک مانسک سب دور ہو جاتی ہیں یہاں آتا میں سب ختم ہو جاتا ہے نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے نہ بھیڑ کی دیو ہوتی ہے نہ بھوک لگتی ہے خاتون سادووں اور ٹرانسجنڈر کے نہانے کے لیے الگ گھاڑ بنائے گئے ہیں اس ریوینی سنگم میں سنان کرنے کے بعد یہی دعا کرتی ہوں کہ پورا سناتن دھرم اور میرا پورا وشوہ سب خوشحالی میں رہے دھرم کے نام پہ کوئی کٹاکش نہ ہو کوئی بھید بھاو نہیں ہو اور میں آشیش پورے سماج کو دیتی ہوں ان چار دنوں تک چلنے والے اس میلے میں بارہ کروڑ عقیدت مندوں کی شرکت کی توقع ہوئے سنگم کے اطراف میں بتیس مربع کلومیٹر کے علاقے میں خیموں کا ایک شہر بسایا گیا ہے آئندہ چند مہینوں میں پارلمانی انتخابات کے پیش نظر حکومت نے میلے کی وسیع تیاری کی ہے سنگم اور الہابہ شہر میں جگہ جگہ وزیراعظم نریند موڈی کے بورٹس اور کٹاؤٹس لگائے گئے ہیں کمب کے اس اجتماع کو دنیا میں انسانوں کا سب سے بڑا اجتماع قرار دیا جا رہا ہے شکیل اختر بی بی سی نیوز ڈلی اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے ایڈ کے کرامت سرمین میں آج اتنا ہی اگر آپ پروگرام پر رائے دینا چاہیں تو فیس بک ڈاٹ کام سلاش بی بی سی اردو پر آئیں آپ ہمیں ٹوٹر پر بھی ٹیک کر کے اپنے خیالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے ایڈ بی بی سی اردو خالد کرامت کو بی بی سی اردو کے لندن سٹوڈیو سے اجازت دیجئے کل تک تازہ تہین خبروں کے لیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام دیکھتے رہیے موسیقی